موسیقی شکریہ ہماری پروگرام میں تشریف ہے اور آپ نے قیمتی وقت نہیں کرنا سالاودین صاحب مجھے یہ بتائیے کہ لوگ بہت شرم محسوس کرتے ہیں اگر اگر کسی کو بزنی سے سٹارٹ کرنا ہو اور اگر وہ لوگ کٹیگری کا ہو تو اس کو سٹارٹ کرنے میں ان کو شرم آتی ہے تو سلسلے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں اس حوالے سے میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی کام چھوٹا یہ بڑا نہیں ہوتا اس کا اسکیل اسے چھوٹا یہ بڑا بناتا ہے کسی بھی کام کی وسط اس کی معنویت اس کے اندر سے کیا آوٹپوٹ آ رہا ہے وہ میٹر کرتا ہے ابھی اس کی مثال آپ اس طرح سے لے لیں کہ ہمارے پاس ایک بہت چھوٹا سا ایک آئیڈیا تھا پاکستان کے حوالے سے بات کروں گا پاک ویلز کا پاک ویلز کا آپ نے اگر نام سنا ہو ایک چھوٹی سی انفومیٹک سی ویب سائٹ تھی جس کے آج کار کی سیلنگ پرچیز ہو رہی ہے اور ایک بہت بڑی برینڈ بنی ہوئی ہے وہ اسی طرح ہمارے پاس بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جو کہ بہت ہی چھوٹے کام سے سٹارٹ ہوئے تھے اور آج الحمدللہ سمال الحمدللہ وہ برینڈ بنے ہوئے ہیں تو میری نظر میں کوئی بھی کام جو ہے آپ کی ویجن کے اوپر میٹر کرتا ہے کہ آپ اس کو دیکھتے کیس طرح سے اس کام کو چھوٹا محسوس کر کے اگر کریں گے تو وہ چھوٹا ہی ہے اچھا یہاں پہ میں اگر ایک بات ایٹ کروں کہ اگر کوئی مطلب اس کے اندر ایک طاقت ہے یا وہ کرنا چاہتا ہے کوئی کام شروع کرنا چھوٹی کاری گری ہو لیکن جو وہ ماشر ہے وہ سپورٹ نہیں کرتا ہے وہاں پہ اس کے جذبیں وہ پھر کمزور پڑ جاتے ہیں دیکھیں کسی بھی کام کو اسٹارٹ کیا ہے اگر آپ نے کسی نے بھی اگر کسی کام کو اسٹارٹ کیا ہے اور اس سے کچھ آؤٹپوٹ لینا چاہتا ہے تو اس سے یہ سوچنا چاہیے کیا ٹھیک کرنے سے پہلے کہ اس نے وہ کام شروع کیوں کیا تھا کیونکہ ہر بندہ جب کام شروع کرتا ہے اس سے پہلے اس کو اپنا فیوچر دکھ رہا ہوتا ہے جی کہ میں اس کام کو کہاں تک لے جانا چاہ رہا ہوں وہ پانچ سال دکھ رہا ہوتا ہے اگلا ایک سال دکھ رہا ہوتا ہے اور یہ دکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کام کو کرنے کے بعد میں کس نتیجے پر پہنچ سکتا ہوں اس کے بعد اس کام کو کرتا ہے تو کسی بھی کام کو اگر بندہ چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے یا معاشرے کو فکر کرتا ہے تو اس کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اس نے شروع کیوں کیا تھا اس کا پہلا ویجن کیا تھا دیزن اس کا جاننے کوئی شروع جی جیسے اگر اب کوویٹ نائنٹین کی بات کرتے ہیں تو ایسے لوگ بھی مطلب سامنے آئے جو بہت بڑے بڑے بزنس مین تھے بہت اچھی مطلب ان کا ایک کلاس تھی ان کی لیکن اس کے بعد وہ پھر لوگ ہے مطلب جو ان کا کام ہے وہ بلکل ان کے سٹینڈر کے مطابق نہیں ہے تو سلسلے میں کیا کہیں گے بلکل آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے دراصل ہم لوگ جس روایتی طریقے کے کاروبار کو کرتے سے آ رہے ہیں جس کے اندر چیزوں کا باقاعدہ فیزیکلی لیندین ہو رہا ہوتا ہے اب دنیا جا رہی ہے آن لائن مارکٹنگ کی طرف آن لائن سیل پرچیس کی طرف آن لائن آپ کے پاس جتنے انٹرپیونیورز ہیں ان کے اگر آپ بات کروں بڑے بڑے آپ دیکھیں وہ آن لائن ہی بزنس کر رہے ہیں اور آن لائن کے بزنس جو ہے اس وقت پورے پاکستان کے اندر آپ دیکھیں اس نے انہانس کیا انٹرنیشنل انہانس کیا اور آج جو دنیا کے کچھ ماں نہیں جانے جو بزنس میں نے جو بڑے ہیں ان کے اندر آن لائن بزنس جو کرنے والے وہ ٹاپ پر ہیں تو ہم نے دراصل روایتی کاروباری طریقے کو اپنایا اور ہم نے وقت کے ساتھ آگے بڑھنے ہی کوشش نہیں کی جو کہ ہمارا بہت بڑا ڈرو بیک ہے یا یہ بھی کہیں کہ کوویٹ نائنٹین میں اگر اس کو پوزیٹیوٹی کی طرف دیکھیں تو اگر بچے اجوکیشن حاصل کر رہے ہیں تو کچھ پیرنٹس جنے کمیٹر یوز کرنا بھی نہیں آتا تھا لیکن کوویٹ کی وجہ سے وہ یہ بھی کرنے لگے اسے آن لائن پڑھائی بچوں کی ہو گئی ہے تو اس پر پوزیٹیوٹی بھی آئی ہے میرے خیال سے دیکھیں اب میں یہ کہوں گا کہ پوزیٹیوٹی اگر خود اپنی درست سے آتی تو بہت اچھا تھا یہ تو مجبوری بن کے آئی ہے ٹھیک ہے مجبوری بن کے آئی ہے تو اگر یہ لیکن اچھا ایمپیکٹ بھی تو پڑھا لگوں کے اوپر بلکل ایک اچھا ایمپیکٹ آیا مگر یہ تو مجبوری کی حالت میں ہوگا اگر والدین پہلے سے ہی اتنے باشاور ہوتے کہ اپنے بچوں کے آنے والے وقت کی ضروریات کو سمجھتے تو شاید اس بات کو پہلے سے ہی ایڈاپٹ کر لیتے سلالدین صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی غیب گھر میں پیدا ہوا ہے تو اس کو یہ بتانا چاہیے کہ ہمیں اپنے مطلب جو ہمارا اس وقت حالات ہیں اس کے مطابق چلنا کیسے یا اس کو یہ بتائیں کہ امیر کیسے بننا ہے سلالدین صاحبہ اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر جس طرح کا تعلیمی نظام ہے اس کے اندر ہمارے غلام بنائے جاتا ہے ہمیں فالو کرنا سکھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں انٹرپنیورز نہیں پیدا ہو رہے ملازم پیدا ہو رہے ہیں آپ دیکھئے گا بزنس کے طرف کوئی گائننس نہیں ہے بزنس کی تعلیم دینے والے کتنے ادار ہیں آپ خود دیکھئے گا اسے مگر ہمارے پاس غلام بنائے جا رہے ہیں فالو کرنے والے بنائے جا رہے ہیں اور ایک بھیڑی چال چل رہی ہے جس کے پیچھے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے لگا ہوا ہے اب پیچھے تو نے ایک ادارہ نے یہاں پر جاپس کے لیے اپلیکیشنز نکالی تھی اور ایک ہی دن کے اندر وہ ساری اپلیکیشنز فیل ہو گئی اب وہاں پہ فارم تک اویلبل نہیں ہے ہم لوگ کاروبار کی طرف کیوں نہیں جا رہے بچوں کو ہم لوگ اچھا انسان بنانے کی بجائے اگر امیر بنانے کی دوڑ کے اندر لے کے جائیں گے تو حرام اور حلال کا کانسیپ بھی ختم ہو جائے گا جائز ناجائز کا کانسیپ بھی ختم ہو جائے گا اور کسی دوسرے کا جو مال ہے اس کو کھانے کی ہمیں اجازت مل جائے گی یہ طریقہ انتہائی غلط ہے ہمیں امیر بننے سے زیادہ اچھا انسان بننے کی ضرور ہے سلاودین صاحب یہاں پہ میں سوال کروں گی آپ سے کہ انسان جو ہے نو اپنے اندر کی کمیہ جو ہے وہ نہیں دیکھتا بلکہ دوسروں کے اندر کی کمیہ تلاش کرتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے اگر میں کسی دوسرے کے بارے میں اپنے خیالات بتاؤں گا تو اس کا مطلب یہ کہ میں اس کو بھی جج کر رہا ہوں میں دوسرے کو جج کیوں کروں گا میں اپنی ذات کے حوالے سے دیکھوں گا کہ میری ذات کے اندر کیا کمیاں کھو تھائیں اگر میری ذات کے اندر بہت کمیاں ہے میں روزانہ چھوڑا سا اپنے آپ کو سہدار ہوں میں پشلے دن سے اپنے آپ کو بہتر کروں ضروری نہیں یہ کہ میں بہتر ہوں میں پرفیکٹ ہو جاؤں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے دنیا میں میں پیشلے دن سے اپنے آپ کو بہتر کروں اور دوسروں کی طرف اگر جب ہم توجہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی شخصیت کو بھول جاتے ہیں کیا ہم اتنے پرفیکٹ ہیں کہ ہم دوسروں پر تنقید کر رہے ہیں ہم دوسروں کے پر نکتہ اچھی نہیں کر رہے ہیں ہم اتنے پرفیکٹ نہیں ہیں ملہ کوئی بھی ہنڈر پرسن نہیں ہے اگر آپ نے حضرت عیسیٰ کا واقعہ سناؤ ایک نصرانی عورت کو پتھر مارے جا رہے تھے اور حضرت عیسیٰ کا وہاں سے گزر ہوا جب وہ پتھر اس کو مارے جا رہے تھے تو حضرت عیسیٰ نے کہا اس کو پہلا پتھر وہ مارے جس نے کوئی گناہ نہ کیا اس کے بعد وہ عورت بج گئی تھی یہ بائبل میں ہے ویسے تو ہم اپنی ذات کے حوالے سے جواب دیں کسی دوسرے کی ذات کے حوالے سے ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے سلاح الدین صاحب مجھے ہی بتائیے آج کل جس طرح کی ایڈیوکیشن ہو گئی ہے تو اس سے بچے کیا سیکھتے ہیں اس ہماری جس طرح کا ایڈیوکیشن سسٹم ہے مادرت کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو برا لگیا ہے بہت سارے دوستوں کو برا لگیا ہے میرا یہ جواب مگر اس کے اندر ہم لوگ کوئی نئی چیز سکھا نہیں رہے ہم لوگ رٹا رہے ہیں ہم لوگ ان کو تلاش کرنا نہیں سکھا رہے ہیں مطلب تربیت نہیں ہو رہی ایک طرح سے بولیں گے تربیت نہیں ہے ان کی تربیت نہیں میں ابلاغ کی بات کروں گا یہاں پر بلوغت نہیں ہو رہی ذہنی بلوغت نہیں ہو رہی تربیت ایک الگ چیز ہے آپ بتاتے ہیں کہ بیٹا سچ زندگی کے دو رستے ہیں آپ کو کوئی فیصلہ کرنا ہے آپ کے پاس دو رستے آتے ہیں ایک رستہ صحیح ہے ایک رستہ غلط ہے اب کون سا رستہ چننا ہے یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ تربیت ڈیفائن کرتی ہے کہ آپ کس رستے کی طرف جا رہے ہیں یہ آپ کی تربیت بتائی گی اطلب صحیح گائیڈ لائن جو ہوتی ہے بالکل اور تعلیم کی جہاں تک آپ نے بات کی تعلیم یہ کہتی ہے کہ دو جمع دو چار ہی ہوتا ہے مگر جو تعلیم مثلا میں یہ کہوں گا کہ انویشن کی طرف نہیں لے کے جاتی وہ اچھے تعلیم پیدا نہیں کرتی آگے کوئی میمار پیدا نہیں کرتی صرف ماں باپ کے ذمہ داری ہے یا بچہ جہاں پر ایڈیوکیشن لیتا ہے مطلب جو اس کے روحانی والدین یعنی کہ ٹیچر ہوتا ہے تو اس کے اوپر کیا مطلب اس کی ذمہ داری کیا ہے ماں باپ سمیت استاد ہمارا معاشرہ ہمارے رہائشی جو ایریا ہے وہاں کے سارے جو افراد ہیں وہ بچے کی تربیت کا حصہ ہوتا ہے ایک بچہ اسکول کے اندر پانچ گھنٹے کو تارتا ہے آپ کیا ایکسپرٹ کرتے ہیں کہ وہ جو انیت گھنٹے گھر کے اندر گزار ہے تو وہاں پر اس کو تربیت کی ضرورت نہیں ہے آپ سارا بلے مطلب کو اندر نہیں جائے سکتے ہیں انیت گھنٹے ہی جہاں پر بچہ وقت گزار ہے وہاں سے بھی تو کچھ نہیں ہوئی لے ہی رہے اور وہی چیز باہر جا کے پوٹر ہوگی آپ نے کبھی بھی یہ سناو گا کسی بچے کہا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے تمہارے ماں باپ نے تمہیں کیا سکھا ہے یا تمہارے ماں باپ نے تمہیں یہ سکھا ہے یہ تربیت دی ہے ماں باپ کے اوپر بلیم آتا ہے کیوں کہ تربیت ان کی طرف سے صحیح نہیں ہوئی ہے مطلب پہلی سیڈی اس کا گھر ہی ہوتا ہے ایکزیکلی بلکل میں اگری کروں گا اس بات سے کہ پہلی جو تربیت ہوتی ہے وہ گھر سے ہی ہوتی ہے اور اس کے بعد تعلیم اور معاشرہ آتا ہے جیسے اگر ٹیچرز کا کہنا یہ ہے کہ اگر کلاس میں تیز بچے ہیں تو تیز بچے نہیں وہ تیز خاندان ہوتے ہیں تو وہ ٹیچر ایک وقت میں مطلب پڑھا کے بچوں کی جو تیز خاندان سامنے اس کے آتے ہیں تو ان کو تو وہ نہیں سمجھا سکتی ہے دیکھیں ہر گھر کے الگ معاملات ہوتے ہیں ہر گھر کا الگ ایک زاویہ ہوتا ہے ہر بندگی الگ پرسپشن ہوتی ہے ہم لوگ اپنے مشاہدے اور علم کے مطابق فیصلے کرتے ہیں ہر شخص جو ہے وہ مختلف حالات سے گزراتے ہیں تو اسی طرح ٹیچر کو اگر اسی طرح سے ایک ہی طرح سے سب کو ڈیل نہیں کر سکتا اور یہ بہت مشکل ٹاسک ہے اگر یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی ٹیچر ایسا کر سکتا ہے تو ان سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں اپنے آپ سے آگے چیزیں کرنے کی ضرورت پڑے گی تعلیم کے ساتھ تربیت جو میں نے ابھی پہلے ذکر کیا تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے اس حوالے سے سالودین صاحب مجھے یہ بتائیے کہ استاد جو ہے وہ پڑھاتا ہے سکول میں ٹھیک ہے اور وہاں پہ اگر تیس بچے جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اگر گھر کا محول خراب ہے مطلب کچھ بچی جو ہوتے ہیں وہ ابیوزیس یوز کرتے ہیں ان کی لینگوز صحیح نہیں ہوتی ہے تو وہ اگر سکول میں اس طرح کی مطلب بول چال کرتے ہیں تو دوسری بچوں پہ غلط امپیک پڑتا ہے تو اس سلسلے میں ایک ٹیچر کی کیا ذمہ داری آئید ہوتی ہے دیکھیں ٹیچر کیا کر سکتا ہے ٹیچر اس طالب علم کو سمجھا سکتا ہے ان کے والدین کو متنبیہ کر سکتا ہے اور اگر وہ چاہیں تو بچے کی معاملات کو چینج کیا جاتا ہے تبدیل کیا جاتا ہے اس کو مذبت طریقے سے تبدیل کیا جاتا ہے جو کہ بہت ضروری ہے دیکھیں معاشرہ جو ہوتا ہے ایک بچہ ہے ایک اکائی ہے اور وہ اکائی جو بنتی ہے گھر سے بنتی ہے اور وہ اکائی جب مختلف اکائی ہیں اس طرح کی ملتی ہے تب جو آکے معاشرہ تشکیل پاتا ہے اور جس طرح کی ہماری تربیت ہوتی ہے جو ہم آوٹپوٹ دے رہے ہوتے ہیں ہمیں بچوں کی شکل میں یقین جانی وہ ہی ہمارا مستقبل ہے جو کہ آپ کو آج کی بچوں میں نظر آ جائے گا اگر آج کی بچی کی تربیت اچھی نہیں ہوئی تو یقین جانے آنے والا پاکستان بھی اچھا نہیں ہوگا تو آپ کیا کہتے ہیں کہ گھر کا محول بھی بہترین بنانا ضروری ہے پیرنٹس کو بھی میسج دیں کہ وہ کس طرح بچوں کو سمجھائیں ان کی کانسلنگ کریں کہ ان کو گائیڈ کریں کہ کس طرح جو ہے وہ محول اچھا بنایا جائے تاکہ جو ہے وہ دوسرے بچوں پر اچھا اثر پڑے صحیح سنہا یہ سوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم اکثر بچوں کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کام فلاں کام نہ کرو یا فلاں کام نہیں کرنا تم نے کرنا ہی نہیں ہم اس کو ریزن نہیں سمجھاتے ہم اس کو وجہ نہیں سمجھاتے کہ کس وجہ سے ہم اس کو منع کر رہے ہیں ہم اس کو اگر یہ بتائیں کہ فلاں کام کرنے کے نقصان کیا ہے اور فلاں کام کو کرنے کا فائدہ کیا ہے اور ہم اس کو کیوں منع کر رہے ہیں شاید وہ سمجھے اچھے اورے کی تحمیز بتائیں دیکھیں نیو ایک اگر آپ نے نیو صحیح ڈال دی نا یقین جانے کی نیو آگے جانے والی زندگی میں اس کو کام آئے گی میرے والد صاحب جب مجھے سمجھایا کرتے تھے وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ بیٹا دو رستے ہیں اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کس رستے پہ جانا ہے میرے والد صاحب کی تربیت کا ایسا ہے الحمداللہ سمال الحمداللہ جو رستہ صحیح ہوتا ہے آج تک وہی چنے بلکل مطلب یہ کہ پیرنٹس کی بات ماننی چاہیے ہمارا فائدہ ہی ہے اسے ایک دیکھلی بلکل پیرنٹس سے زیادہ آپ کا ویل ویشر کوئی نہیں ہے بلکل گھر والوں سے زیادہ سکا کوئی نہیں ہے بلکل سالاو دین صاحب مجھے یہ بتایا ہے ساس کم تری جو ہے وہ کیسے پیدا ہوتی ہے مطلب کیا ایسی وجوہات جسے ساس کم تری گا لوگ شکار ہوتے ہیں ایک تو اپنے آپ کو مظلوم قرار دینا ہم لوگ کم کر دینا کہ میرے ساتھ تو فلانی فلان مندین نے اس طرح کر دیا کہ مجھے آگے نہیں بڑھنے دیا مجھے تو جاب نہیں مل رہی مجھے معاشرے میں کوئی عزت نہیں دے رہا اس کے پاس تو فلان نعمت ہے جس کی ویاس ہے مجھے تو کوئی لوگ وقت ہی نہیں دے رہے ایسا نہیں ہے وقت بنانی پڑتی ہے بہت سارے معاشرے میں ایسا افراد آپ کو ملیں گے جو کہ گراس روٹ لیول سے آگے بڑھے ہیں اور الحمدللہ سلامہ الحمدللہ آج کافی انچائیوں پر ہیں مگر اگر احساس کمتری کے اندر ہی پڑھے رہتے ہیں تو شاید آج ان کا کوئی نام بھی نہ جانتا ان میں بہت ساری مثالیں ہمارے معاشرے میں ہیں بہت سارے موالک میں ہمارے بس مثال ہیں مگر احساس کمتری کو جنم دیتی ہے وہ ہماری اپنی سوچ ہوتی ہے اور اس کو ختم کرنا بھی ہمارے ہی اختیار میں ہوتا ہے اگر خواہش ہے کچھ کرنے کی تو کر گزریں گے برشرت ہے کہ آپ کے ارادے پختاؤں سیلو دین صاحب مجھے یہ بتائیے کہ تربیہ صرف ماباپ کی ذمت آرہی ہے یا ٹیچر کا بھی کوئی فرض ہے دیکھئے تعلیم جہاں تک معاملہ ہے وہ تو ہے استاد کی ذمہ داری مگر جہاں پہ تربیت آتی ہے اس کے لئے پورا معاشرہ ذمہ دار ہے معاشرہ جس کے اندر ماباپ ٹیچر اہلے جس ایڈیا کے اندر آپ ریسیڈنس کر رہے ہیں وہ سارے لوگ جو کہ آپ کے قرب جوار میں وہ آپ کی تربیت کا حصہ ہوتا ہے اور وہی چیز جو ہے معاشرہ جو ہے ایک بچہ مستقبل جو ہم اگر مستقبل کسی کا دیکھنا چاہے ملک کا ہم اس ملک کے بچے کو دیکھ لیں جیپین کے اندر آپ دیکھیں گے بچے چھوٹے صفائیاں کر رہے ہوتے ہیں انہیں بچپن سے ہی عدب سکھایا جاتا ہے وہاں پہ بچپن سے ہی ٹائم کی پابندی سکھایا جاتی ہے وہاں پہ بچپن سے ہی پنچول ہونا سکھایا جاتا ہے آپ اگر اس ملک کا مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں اس ملک کی یوت کو دیکھیں کہ اس کی یوت کیا کر رہی ہے کیونکہ جو بھی پہلے لوگ کر چکے وہ تو ملک بھگت ہی رہے مگر جو آنے والا وقت ہے وہ ان بچوں کی اور آنے والے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے تو ذمہ داری تو ہم سپری آید ہوتی ہے ہم سب ہی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے آنے والے مستقبل کی تربیت کا حصہ ہے سالاودین صاحب مجھے یہ بتائیے اردو کا ہماری مادری زبان کہا گیا ہے لیکن آنے والی نسلیں اس کا مطلب بھی نہیں جانتی ہیں دیکھیں ہمارے ہم ایک طرفہ تماشے یہ ہے کہ ہم لوگ انگلیش بولنے کو اس کے ایکسنٹ کو اپنانے کو شاید کوئی بہت بڑی چیز سمجھتا ہے حالانکہ انگلیش بھی ویسے ہی زبان ہے جیسے کہ چائنیز ہے جیسے اردو ہے جیسے سندھی ہے جیسے بروہی ہے مگر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے انگلیش کہہ دی تو ہم شاید ہمارے درجے بڑھ گئے ایسا ہوتا نہیں ہے انگلیش کیونکہ بہت ساری جگہوں پر استعمال ہو رہی ہوتی ہے بہت سارے معاملات کے اندر میں اس کا دفتری عوامل کے اندر استعمال کر رہے ہوتے ہیں خطو کی عطابت کے اندر استعمال کر رہے ہوتے ہیں بولنے چالنے میں ہمارے روز مرہ معاملات میں استعمال ہو رہی تھی اس کے استعمال کی وجہ سے مروج ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی دوسری زبان کی طرح انگلیش بھی کوئی خاص مقام نہیں رکھتی سوائے اس کے کہ مروج ہونے کی وجہ سے اس کا استعمال زیادہ ہے دیکھنے آپ ایک بات اٹ کروں گی کہیں انٹرویو پر جانا ہو تو وہاں پر بولتے ہیں کہ انگلیش تو مست آنی چاہیے بلکل اس کا وجہ یہ ہے کہ ہمارے کمیونکیشن کے اندر جب ہم انٹرنیشنل کلائنٹ سے بات کر رہے ہیں تو ہم اس سے اردو میں تو بات کریں گی نہیں وہ ہماری اردو نہیں جانتا ہم اس کی انگلیش نہیں سمجھتے تو پھر کمیونکیشن ہوگی کیسے ہمارا میڈیم ہی اگر ایک نہیں ہوگا تو ہم کیسے گفتگو کر سکیں گے اگر ہمارے درمیان کوئی معاملات ہوں گے اب ان کو کیسے سوٹ آؤٹ کر سکیں گے تو اسی لیے ایک میڈیم کے اوپر ہونا کوئی بری بات نہیں ہے اور انگلیش کا مرووج ہونا یہ اتنی کوئی بری بات بھی نہیں ہے کہ ہم اس سے کوئی متنفر ہو جائیں تو جہاں پہ لوگ جاپ پہ جاتے ہیں انٹریویوز کے لیے وہاں پہ دیں کچھ جگہوں پہ انگلیش نیڈ ہے وہاں بولنی ہے لیکن کچھ جگہوں پہ مطلب بیلنس ہوتا ہے انگلیش دونوں بولی جاتی ہے بٹ وہ انگلیش نہ آنی کی وجہ سے وہاں پہ ہائر نہیں کرتے ہیں تو ان لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے دراصل انگلیش جو ہے وہ ہمارے دفاتر کے اندر استعمال ہوتی ہے کمیونکیشن کے اندر استعمال ہوتی ہے اور اس وئیہ سے ہم لوگ اس کو ظاہر ہے ایک اہمیت دیتے ہیں مگر جو آپ نے کہی کہ جن کو انگلیش نہیں آتی وہاں پہ ان کوئی جاب نہیں ملتی تو یہ تو پھر احساسے کم تریکی شکار رون کیونکہ ایک بندہ جو ایک بہت اچھا میکینک ہو سکتا ہے یا کوئی ایک بہت اچھا انجینئر ہو سکتا ہے وہاں پہ شاید انگلیش کی اتنی ضرورت نہیں ہے جیتنی کہ اس کی صلاحیتوں کی ہے ٹھیک ہے اس کو کمیونکیشن نہیں کرنی ہے اگر وہاں پر ہمیں کسی لٹیچر کے پر کام کرنے والے ہیں وہاں پر شاید ضرورت پڑے مگر اس کا وہ میڈیم نہیں ہے اس کو اس کام کی ضرورت نہیں ہے جہاں پر اس کو انگلیش کی ضرورت پڑے تو شاید ہم کچھ چیزوں کو مکس اپ کر رہے ہیں جس کے ویسے مسئلے ہوتے ہیں ہمارے پاس اور یہ ایسا سے کمتری کی وجہ سے یہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بتائیے کہ تعلیم کے ساتھ ہمیشہ تربیت کا ورڈ جو ہے وہ جڑا رہا ہے یعنی کہ تعلیم و تربیت ہے لیکن آج کل کا جو معاشر ہے وہ تعلیم تو حاصل کر رہا ہے لیکن تربیت کہیں پیچھے رہ گئی ہے سانا صاحبہ بات یہ ہے کہ تعلیم وہ ہے جو ہم کو درسی کتابوں میں ملتی ہے تربیت وہ ہے جو ہمیں کتاب سے باہر ملتی ہے میں نے کتاب میں یہ پڑا کہ جھوٹ نہیں کہنا چاہیے مگر میں باہر جا کے دیکھتا ہوں کہ گھر کے اندر سے ہی تربیت مل رہی ہے کہ کوئی صاحب آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بیٹا والے صاحب گھر پر رہے تو بیٹا پناہ کر دو کہ نہیں ہے تو اب یہاں پہ کانفلکٹ ہو رہا ہے کانفلکٹ یہ آ رہا ہے کہ میں نے کتاب کے اندر یہ پڑا جھوٹ بولنا سکایا آپ کے میں نے کتاب کے اندر پڑا کہ جھوٹ نہیں کہنا چاہیے مگر میرے والے صاحب تو خود کہہ رہے ہیں جو میرے تربیت کے زامن ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا پناہ کر دو کہ میں نہیں ہوں اسی طرح ہم کہتے ہیں رشوت نہیں لینی چاہیے مگر لی جاتی ہے ہم گئی رستے میں جا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پیچھے والے دوست کے تیار بیس روپے دے دینا تیس روپے دینا پچاس روپے دینا اس میں ہم عملہ حل ہو جاتا ہے تو ایکچلی جو ہم نے کتابوں کے اندر پڑا عملی طور پر ہم نے اس کو اپنا ہے نہیں اور جو عملی طور پر اپنا نہ ہے وہی تربیت ہے ہم نے وہ تربیت نہیں دی ہم نے صرف ان کو اپنی درسی کتابوں کے اندر رکھا ان کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں کیا جو کہ ایک بہت بڑا فلاو ہے ہمارے مطلب اگر آپ کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے خود صحیح ہونا پڑے گا جی بالکل اگر مجھے کسی اور کو صحیح کرنا ہے پہلے میری ساتھ صحیح ہونی چاہیے حضرت عمر کے پاس ایک خاتون آئی وہ کہتی ہیں کہ میرا بیٹا گھڑ کھاتا ہے حضرت عمر نے کہا کوئی ٹائم کے بعد آنا کوئی ٹائم کے بعد وہ خاتون دوبارہ آئی اس کے بعد حضرت عمر نے منع کیا وجہ پوچھی گئی اس سے پہلے میں خود کھاتا تھا بات یہ ہے کہ کوئی بھی اچھی بات ہے پہلے خود پہ امپلیمنٹ کریں اس کے بعد آگے جا کے کسی کو سمجھائیں نصیحت کریں اور نصیحت کرنے کے لیے پہلے خود کا سجھنا بہت ضروری ہے جو کہ ہم میں سے اکثر لوگ کرتے نہیں ہیں کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں یا مطلب اگر معاشرے کی بات کرو تو وہ ڈائریکٹ ٹوکتے ہیں بول دیتے ہیں تو ان کے لیے کیا کہیں گے کہ ان کو سامنے مطلب لوگوں کو بیزت ہی محسوس ہوتی ہے یا ان کو پیچھے ان کو سمجھانا چاہیے یا سامنے ہی ڈاٹ دینا چاہیے ان کو یہ خلطی کا ساز دلانا چاہیے دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ہم بچے کو صرف یہ کہتے ہیں کہ بیٹا فلاں کام نہ کرو فلاں چیز اس طرح سے نہ کرو اس سے تعلق نہیں رکھو ہم اس کو ریزن نہیں دیتے ہم اس کو سمجھاتے نہیں ہیں کہ فلاں چیز بری کیوں ہے اگر وہ چیز ہم اس کو سمجھا دیں تو شاید وہ اس کے بامل کرتے ہیں اس کا فائدہ نقصان بتائیں جی بالکل آپ اس کو دو رستے بتا سکتے ہیں کہ یہ رستہ جو ہے یہ اس کا فائدہ ہے اس کا نقصان ہے آپ اس کو سمجھائیں فیصلہ کرنے کا اختیار اس کو دیں اس کو یہ اختیار دیں کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کریں مگر اس کو سمجھا ہے اچھا بھلا کہ اس ویہ سے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں سالانی صاحب مجھے بتائیے کہ کیا بچوں کی تربیت جو ہے وہ تنہا صرف ماں کی ذمہ داری ہے بچی کی تربیت ماں کے ساتھ ساتھ باپ کی بھی برابر کی ذمہ داری ہے ایک باپ اگر معاشی ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بچوں کی تربیت سے لا تعلق ہو جائے بچوں کو وقت دینا بچوں کو ان کا دیو ٹائم دینا بہت ضروری ہے کیونکہ میں نے کسی کہا کہ مجھے فلان چیز اچھی لگتی ہے یا ایک کام اچھا لگتا ہے میں اس کو پرکٹیکل ہی کر کے دکھاؤں گا ہمارے معاشی کے اندر ایک فرد جو اپنے بچوں کا ہیرو ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے اگر باپ اپنے بچوں کی تربیت صحیح طرح سے نہیں کرے گا تو ماں کے لئے کچھ نہیں کر پائے گی ماں پورا دن گھر کے اندر جو کام کاج کر رہی ہوتی ہے پورا دن گزار رہی ہوتی ہے پرکٹیکل لائف کے بارے میں ان کو بتانے کی ذمہ داری باپ کی ہی ہے اور وہ باپ ہی سمجھا سکتا ہے لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ گھر کو گھر بناتی ہے آپ کی بات یہاں پہ صحیح ہے کہ مرد کماتا ہے پورا دن زائر سے باتے وہ کما کے پھر گھر چلاتا ہے اگر مرد نہ کما ہے تو گھر نہ چلے لیکن ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کو گھر بنائے تو یہاں پہ ان عورتوں کے لئے کیا کہیں گے یا تو یہ کہیں گے گاڑی جو ہے وہ چار پہی سے چلتی ہے تو بیلنس ہونا چاہیے گھر بنانا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اکلے عورت کی ذمہ داری ہے تو شاید میں اس سے اختلاف ہی کروں گا کیونکہ میرا ذاتی طور پر یہ ماننا ہے کہ میہ بیوی جو اکثر ایک مثال دیئے دو ایک گاڑی کے دو پہی ہیں میں ایسے نہیں کہوں گا بیلنس لائف ہونا بہت ضروری ہے کبھی اوپر کبھی نیچے ہو جاتا ہے کبھی کچھ جگہوں پہ کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں کچھ جگہوں کے اوپر نرم بڑھنا پڑتا ہے کچھ جگہوں پہ سختی دکھانے پڑتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ دونوں چیزیں بیلنس چل رہی ہیں ہر وقت تو میں تو اس رائے سے بالکل اتفاق نہیں کروں گا کہنے والوں کے لیکن عورت دوسرے سے کمپیر جان بہت کرتی ہے اپنے آپ کو تو یہاں پہ بھی ناچاکیاں پیدا ہوتی ہیں دونوں کی ریلیشن میں دوسرے سے کمپیر کیا مطلب آئیے مجھے سمجھیں گے فارجامپل اگر فانانشلی پرابلم ہے کوئی تو وہ سامنے والا اس طرح کھا رہا ہے اس طرح پی رہا ہے اس طرح گھوم رہا ہے تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں آپس میں تو پھر وہ بیلنس نہیں ہے وہ پاتی ہیں اور پھر لڑائی جگڑ ہوتے گھر ہیں بلکل عورتوں کو یا مرد حضرات کو دونوں کی بات کروں دیکھیں ضرورت ہے وہ فقیر کی بھی پوری ہو جائیں گے مجھے کھانا کھانا میں کچھ بھی کھالوں گا میری بھوک مر جائے گی مگر میری ہرس ختم نہیں ہو سکتی اگر میں نے اپنے اندر سے ہرس کو ختم نہیں کیا میری ہرس ختم ہو جائے گی دوسروں کو خوش دے کے خوش کیوں نہیں ہو سکتا مجھے اگر کسی دوسرے کے پاس کوئی نعمت دکھ رہی ہے تو میں اس کو دیکھ کے خوش کیوں نہیں ہو سکتا میں اس کے لئے دعا کیوں نہیں کر سکتا مجھے جلنا ضروری ہے کیا مجھے اس سے حسد کرنا ضروری ہے کیا نہیں ایسے جیسے کوئی بات نہیں ہے یہ ہمارے اندر کی احساس سے کمتری ہے جو باہر نکل کے آتی ہے سالالدین صاحب مجھے بتائیے کہ اپنے لئے جینا فن ہے یا خودغرضی ہے سالالدین صاحبت آپ اتنے زیادہ مچھور ہو جاتے ہیں کہ آپ کو پتہ جاتا ہے فلا شخص کے ساتھ آپ کا بیٹھنا مناسب نہیں ہے اس سے تعلقات رکھنا مناسب نہیں ہے اگر آپ کے ارد گرد آپ کے رفقہ اگر آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے تو ایسی رفاقت سے تنہائی بہتر ہے ایسے ساتھ سے اکیلے رہنا بہتر ہے اگر ایک شخص آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ مخلص لے کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بے وکوف ہیں تو میرے ساتھ سے اس طرح کی بے وکوفی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے اور اکیلے رہ لانے زیادہ بہتر ہے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے لئے بہت سوچتے ہیں بہت کرتے ہیں لیکن ان کو بدلے میں کچھ نہیں ملتے ہیں دیکھیں آپ اگر خدمتیں خلق کر رہی ہیں اور دوسروں کے بارے میں سوچ رہی ہیں اور کوئی خصلا نہیں چاہتی وہ تو ایک الگ چیز ہے مگر یہ اگر رفقہ کی بات ہے جب آپ ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں وقت گزارتے ہیں زندگی کے کچھ خوشیاں کچھ وقت شیئر کرتے ہیں اگر ان لوگوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہیں تو میرا یہی ماننا ہوگا کہ ایسے لوگوں سے تو اکیلے رہنے بہتر ہے اچھا یہاں پر ایک بات اٹ کروں گی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں بلکہ ہیں وہ فائلنچلی بہت سٹرونگ ہیں اور اگر وہ اپنے ریلیٹیوز میں دیکھیں پہلے کہتے ہیں کہ اپنے رشداروں کو دیکھو اگر وہ ریلیٹیوز میں دیکھتے ہیں کہ سامنے والے کی حالات اچھے نہیں ہیں تو یہاں پر کیا جملہ آئے گا کہ یہ وہ فن ہے ان کی خودغرضی ہے دیکھیں یہ تو اپنے اپنے مند کی بات ہے ہو سکتا ہے وہ کچھ کر رہے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آرہا یا پھر آپ جس نظریے سے ان کو دیکھ رہی ہیں کوئی شخص جس نظریے سے ان کو دیکھ رہا ہے وہاں پہ اس کی مرضی کے مطابق نہیں پہنچ رہا ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کی نظر میں وہ ضرورت میں نہ ہو ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات کو سمجھتی نہ ہو یا ان کے علمے ہی نہ ہو یہ ہو سکتا ہے ہمیں مذبت سوچنا پڑے گا دوسروں کے بارے میں بھی تب ہی جا کر ہم بہتر کوئی جیسے حوالے سے کچھ کر سکیں گے جہاں تک بات ہے آپ کی کہ وہ لوگ ذاتی طور پر مدد نہیں کرتے تو میں اسلام کے حوالے سے بات کروں گا ہمارا معاشرہ اسلام جب زکاة کے بارے میں بات کرتا ہے تو پہلے زکاة اپنے قریبی رشتداروں میں دینے کی بات کرتا ہے اس کے بعد باہر تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی ایسا غنی شخص ہے کوئی ایسا مالی طور پر مستقم شخص ہے جو کہ کسی کی مدد کر سکتا ہے تو پہلے اس کو اپنی سرراؤنڈنگ میں دیکھنا چاہیے اس کے بعد باقی جگہوں پر جانا چاہیے بلکل کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں یہاں پر بہلے بات آجائے گی سفید کوشھ لوگ جوتے ہیں وہ نہیں مدد مانگ پاتے کسی سے اور جو ویسے مطلب اگر آپ اور طبقے کو دیکھیں تو وہ کر لیتے ہیں کہیں نہ کہیں سے مانگے پوری تو ان لوگوں کی مدد پھر کیسے کیجئے آپ ان کو تحافظے سکتے ہیں آپ ان سے مل کے بات شیئر تو کریں یقین کیجئے ایسا شخص جب آپ اس کے کندے پر ہاتھ رکھیں گے جب آپ اس کو گلے لگائیں گے جب اس کا ہاتھ تھامیں گے میں نے اکثر لوگ کی آنکھوں کو نم دیکھا ہے ایک شریف آدمی جب اپنا درد بیان نہیں کر سکتا وہ صرف اور صرف اپنے اندر ہی اندر گھٹ رہا ہوتا ہے مگر جب اس طرح کوئی سہرہ بن کے آتا ہے اس کے جب جو لفظ نکلتے ہیں یقین جانی ہے وہ اتنی دعائیں دے رہا ہوتا ہے مدد کرنے پر کہ اس کا صلاح میں اٹلیس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے اس کے لئے اور کوئی نہیں دے سکتا بلکل تھوڑی سی گفتوکوں کو میں اس فقط چینج کروں گی سوال میرا یہ ہے اب سے کہ بچوں کو اپنا دوست بنانا چاہیے بلکل میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ بچے ہمارا مستقبل ہے آپ ان کو صحیح گائیڈ لائن دیں گے ان کو صحیح نشون ما کریں گے تو زاہر ہے وہ آپ کے لئے اچھی ثابت ہوں گے اور اگر آپ نے درا کے دھمکا کے رکھا ہمیشہ روب میں رکھا تو بوڑے ہونے کے اوپر وہ آپ سے دور بھاگیں گے کیونکہ اگر روب میں رکھا چھڑی کے دباؤں کے اندر رکھا تو اس وقت تک ہی وہ دبیں گے جب تک وہ چھڑی سے درتے ہیں وہ اس وقت آپ کے قریب نہیں آرہے تو چھڑی کے در کی وجہ سے نہیں آرہے اور جب آپ کے ہاتھ میں چھڑی اٹھانے کی طاقت نہیں لے گی اس وقت جو وہ دور بھاگیں گے اس وقت آپ کو یہ وقت یاد آئے گا جب آپ نے طاقت ہونے کے باوجود ان کو اپنے قریب نہیں رکھا کچھ ماہیں بھی ایسے ہوتی ہیں جو دراتی ہیں کہ تمہارے فادر آئیں گے تو شکارت کروں گی میں اور تمہاری پوری ریپورٹ دوں گی تو ان ماہوں کے بارے میں کیا کہیں گے جو در پیدا کر دی دوستوں بنتا تو بہت دور کی بات ہے میں ایک بات بتا ہوں باپ اتنے خطرناک نہیں ہوتے اتنا ماہوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے ایسا نہیں ہوتا وہ درات را کے رکھتی ہیں کہ تمہارے اببہ کو آنے تو تمہاری خبر لیں گے اور میں نے آج سارے دن کے شکارتے کرنی ہے وہ بچے در کے سو جاتا ہیں بچے سگنیچر کراتے ہوئے در رہتے ہیں اپنے رپورٹ کارٹ کے اوپر گئے ابھی فادر نے دیکھ لیا تو ابھی بس کام پرتے ہیں ابھی چھڑی اٹھا کے مارنا شروع کر دیں گے ارے بھائی والد ہیں تمہارے تم سے دنیا میں اگر کوئی سب سے زیادہ مرد محبت کرتا ہے وہ تمہارا بہاپ ہے بالکل ایسا ہی ہے سب سے زیادہ کوئی عورت محبت کرتی ہو تو تمہاری ماں ہے وہ تمہارا برا سوچ ہی نہیں سکتا ہاں کبھی کبھی سختی ہو جاتی ہے مگر یہ نہیں ہے کہ آپ اتنا ڈرا کے رکھیں والد کو والد اتنی خطرنا چیز نہیں ہوتا تو ان ماں کو کیا مسیج دیں گے انہیں کیا کرنا چاہیے انہیں تو جھوٹ نہیں کرنا چاہیے میں یہ ہی کہوں گا بالکل دیکھیں یہ تو غلط بیانی کریں گے آپ نے والد کا ڈر بٹھا دیا بچہ جو ہے اپنے من کی بات والد صاحب سے کبھی نہیں کر سکے گا والدہ سے کس لیے نہیں کر پائے گا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس نے باپ سے شکایت کر دی نہیں باپ سے اس لیے نہیں کر پائے گا کیونکہ باپ کو تو پہلے ہی ڈریکولا بنا کر رکھا ہوگا کہ ابھی آئے گا اور یہ ابھی خون پینا شروع کر دے گا بالکل اب وہ بچے جو ہیں پھر باہر باہر کے محول کے اندرے دھونڈ رہے ہوتا ہے اور باہر سے جو تنبیت میں لگی وہ تو پھر الگی ہوگی وہ ماں باپ والی تنبیت تو ہوگی نہیں یہ اس طرح سے بچوں کو گائیڈ کریں کہ مطلب ایک دوستانہ محول لکھیں اس کو اس کے غلطی کا احساس دلائیں لیکن یہ ڈر و خوف پیدا نہ کریں ماں باپ دونر کے لیے ہے بات جی بالکل دیکھیں آپ ان کو سمجھائیں گے نہیں اچھے بورے گا تو تو وہ غلطی کرے گا اور جو پاہر سے سیکھ کے آئے گا وہ شاید آپ کے لیے قابل قبول بھی نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے تو اس کو ٹائم دیا نہیں آپ نے اس کو سمجھانے کے لیے وقت دیا ہی نہیں آپ نے اپنا جو علم تھا جو مشاہدہ تھا جو تجربہ تھا اس کے لیے شیئر ہی نہیں کیا تو وہ تو باہر سے پھر ایسے پیلنس جو ہے وہ شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ غلط صحبت میں پڑھ گیا ہے پھر ان کو بہت شکایتیں ہوتی ہیں بلکل ایسا ہی ہے جب آپ وقت نہیں دیں گے تو باہر سے جا کے اپنا وڈیو وقت تو لے گا بلکل ایسا ہی ہے سالوڈی صاحب مجھے بتائیے تحلاق کو معاشرے میں کس طرح روکا جا سکتا ہے کہ تحلاق کا جو ریشو وہ بہت بڑھ گیا ہے تو اس کی رکاوٹ کیلئے کیا انتظام مات ہے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا شادی ہوئی کیوں تھی شادی ایک گھرانے کو بنانے کے لیے ہوتی ہے میچویل انڈیسٹینڈنگ کے بعد ہوتی ہے اگر وہ میچویل انڈیسٹینڈنگ ہی نہیں ہے اس کی نیو ہی غلط ہے اگر بنیاد ہی غلط ہے تو ایسا رشتہ کتنے ٹائم تک چلے گا ساری عمر چل جاتے ہیں کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو اپنے ماباپ کی بات میں آکے اپنے رشتداروں کے دباؤں میں آکے شادی تو کل لیتی ہے مگر شوہر کے ساتھ نباہ نہیں کر پاتی یہی معاملہ مرد حضرات کے ساتھ بھی ہے وہ نباہ نہیں کر پاتے تو بھائی مرد کو اللہ تعالی نے طلاق کا اختیار دیا ہے عورت کو خلا کا حق دیا ہے مگر یہ معاملات جب آپ نکاح کر رہے ہو تو ان سے پہلے اگر سمجھ لیں کہ ہمیں اس رشتے کو نبھانا ہے کمپرومائزی دائیں گے ہڈل دائیں گے انہیں فیس کرنا ہے ساتھ چل کے فیس کرنا ہے تو پھر انشاءاللہ شاید ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے بہتری آ جائے مگر ہمیں یہ ضرور جانا پڑے گا کہ غلطی کبھی کسی کی زیادہ ہوتی ہے کبھی کسی کی زیادہ ہوتی ہے مگر جو اختیار اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے یہ ہماری فطرت کو دیکھتے ہوئے دیا ہے عورت کو بھی اور مرد کو بھی کہ وہ اگر اس طرح کے معاملات کے اندر پڑتا ہے جہاں پر کمپرومائز کی کوئی صورت نہیں ہے نبھانے کی کوئی صورت نہیں بنتی اس صورت میں وہ الہدگی کا فیصلہ کر سکتا ہے جو کہ اسلام دین فطرت ہے اور یہ اختیار ہمیں حاصل ہے تو اس کو کیسے روکا جائے مطلب کچھ اگر میہ بی بی کے ریلیشن اچھے ہوتے ہیں لیکن جو بہار والے ہیں وہ ان کے معاملات خراب کر دیتے ہیں تو پھر نوبت تلاک یا خلا تک آ جاتی ہے دیکھئے کان باہر بھر لے رکھیں سب کی سنیں مک کریں بہت لوگوں نے کہا سمجھداری ہونا ضروری ہے آپ کو آپ نے بیگم کو اپنے شریک کے ہاتھ کو نہیں سمجھتے کیا آپ کی بیگم ہے آپ کی شوہر ہے کیا آپ اس کو نہیں سمجھتے آپ اس کو نہیں جانتی کہ وہ کس ماحول کے اندر کس موڈ کے اندر آکے کیا کرتا ہے اگر آپ یہ نہیں جانتی تو بہت ہی الگ طرح کی خاتون ہے کیونکہ عورتوں کو تو بہت کچھ پتا ہوتا ہے اپنے خواند کے بارے میں اسی طرح خواند کو بھی اپنی بیگم کے بارے میں ہر چیز پتا ہوتی ہے کبھی حالات اچھی ہوتے ہیں کبھی برے ہوتے ہیں اور اسی کے اندر اپنے آپ کو جو ہے نبھانا پڑتا ہے ملکل میں یہ کہوں گا کہ بچے جو ہیں طلاق رکھنے کے معاملے ہیں بہت بڑا ایک ایمورٹنٹ ہے اور کی رول پلے کرتے ہیں اگر بچے نہ ہوں تو طلاق بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور یہ ہمارے بزرگ بھی کہا کرتے تھے کہ طلاق رکھنے کے لیے بچے ہو جائیں تو پھر طلاق نہیں ہوتی اور بہت ساری خواتین صرف اسی وجہ سے علیدگی کا فیصلہ بھی نہیں کرتے لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں ہمارے معاشرے پہ جو بچوں کی موجودگی میں فیصلہ فورا لے لیتے ہیں سوچتے نہیں آگے کہ ان کی زندگی کیسے گزرے گی اور پھر وہ کس طرح معاشر میں سرائف کریں گے ایسے مرضوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا جو کہ ایسی خواتین سے علیدگی کا فیصلہ کرتے ہیں آپ کے بچے ہیں ایک خاتونیں جس نے اپنی عمر کا بہترین حصہ آپ کے نام کیا اس کے وقت کی اس کے زندگی کے ان قیمتی لمحوں کی آپ نے قدر نہیں کی اس نے اپنا وہ وقت آپ کو دیا جو کہ اس کی زندگی کا اس کے ٹائم کا گولڈن پیریٹ اس کے اندر اس نے اپنے ماباپ کو چھوڑا اس کے اندر اپنے دوستوں کو چھوڑا اس کے اندر اس نے اپنے رشتداروں کو چھوڑا صرف ایک فرد واحد کی وجہ سے ایک پورے خاندان سے نباہ کر رہی ہے اس طرف اپنے میکے کی عزت سنبھال رہی ہے اس طرف اپنے سسرال کی عزت سنبھال رہی ہے مگر ایک چھوڑے سے تیش کے اندر آگئے تھوڑا سا گر بندہ تھوڑا سا بیڑی ہے اس وقت لے رہی ہے تو اس وقت شاید اس طرح کی فیصلے رکھ سکتے ہیں مگر جو اس وقت وہ حرکت کر جاتا ہے تیش میں آگے طلاق کی صورت کے اندر اس کا ازالہ وہ عورت بھگتی ہے جو کہ میرے حساب سے بہت ہی ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے غصے میں لیا گیا فیصلہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا ہے نہیں بالکل بھی نہیں بالکل بھی نہیں اور اکثر جو ہے وہ مرد طلاق غصے میں ہی دیتا ہے بالکل مزاق کے اندر کوئی بھی طلاق نہیں دیتا کوئی بھی مزاق کے اندر طلاق نہیں دیتا مگر حالات اس نوبت تک آنے ہی کیوں دے میں اگر ایک گھر کا بڑا ہوں ایک ذمہ دار ہوں تو میں اس بات کو کیوں نہیں سمجھتا کہ طلاق ہونے کے بعد معاملات کہاں تک جا سکتے ہیں آگے آنے والی زندگی کیا ہوگی ایک پڑا آدمی ہے نا تھوڑا انچا سوچتا ہے اپنی ذات سے باہر نکل کے سوچ رہا ہوتا ہے کہ میری ذات سے دوسرے جو ریلیٹیڈ لوگ ہیں ان پر کیا اثر پڑے گا ان میں بچے بھی ہیں بیو بھی ہے ماں باپ بھی ہیں اس کا میکا بھی ہے یہاں پر سوچتال بھی ہے یہ سب لوگوں پر امپیکٹ آتا ہے جب ہمارے معاشرے کے اندر مشرق میں کسی شادی ہوتی ہے تو ایکچولی دو لوگوں کی شادی نہیں ہوتی دو خاندانوں کا ملاپ ہوتا ہے تو اس بات کو سمجھیں کی ضرورت ہے اکثر میہ بیوی کا جو دوستانہ تعلق ہوتا ہے وہ سامنے والے برداشت نہیں کر پاتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے اب جیلیسی فیکٹر کا ہمیں دوسروں کی خوشی کو دے کے خوشی کیوں نہیں ہوتی ہم دوسرے کو خوش دے کے خوشی کیوں نہیں ہوسکتے ہمیں ہمیشہ دوسرے کا ادامات کیوں اچھا لگتا ہے ہمیشہ دوسرے کی بہو کیوں اچھی لگتی ہے میرے پاس ایسے کئی سارے معاملات ہیں مطلب آپ کسی حال کے اندر میں خوش نہیں ہیں یار آپ پھر کسی کے بھی کسی کے ساتھ بھی رہ لیں پھر آپ خوش نہیں رہ سکتے اگر آپ کو اپنی موجودہ حالت خوشی نہیں دیتی یقین جانی آپ کو آپ کو مستقبل بھی خوش نہیں رکھ سکتا تینکیو سو مچ علاو دین صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف لائے انشاءاللہ تعلق پھر کبھی پروگرام میں آپ سے منافات ہوگی ہاں تو ناظرین ہمارے پروگرام کا وہ ختم ہو چکا ہے مجھے اپنی میزبان سنانور کو اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اپنی موجودہ